اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ حجود شریف پڑھ لیجائے اللہم صلی اللہ سیدہ ملانا محمد یعنی علیہ و صحابی بارک و سلم اگر وقت میں شروع آ تو کئی باتیں آپ کو سننے میں ملتی لیکن مجبوری ہے کہ ازا ہو گئی ہے مگر آرد آبات دس منٹ میں میرے کو اپنی تخریت کو سمیٹ لینا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ سور فاتح ہوئی تو ستر ہزار فرشتے کا نزل ہوا کوئی آیت پہ ایسا نہیں ہوا کوئی سور پہ ایسا نہیں ہوا قالی جبریل علیہ السلام آتے دیتے تھے تو یہ ستر ہزار فرشتے سور فاتح کے نزل کے وقت کیوں آئے کہ سور فاتح کی اہمیت ایسی ہے اللہ کے پاک اب کوئی آپ نے پولیس کمیشنر ملنے آتا آپ کے پسے تو اس کے ساتھ ایک دس بارہ لکھ لیتا اگر وزیر داخل آیا اور بڑھ کے لوگ آئے اگر چیف منسٹر آ گیا تو اور بڑھ کے لوگ آتے اور صدر آ گیا تو پورا عملہ لگ جاتا سو لوگاں تو بھی آ جاتے تو یہ سور فاتح ہے سور فاتح آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آ رہے ہیں سور فاتح کی کیا اہمیت ہے اس لئے اہل سبح جب دیکھو فاتح سمجھے اب سمجھ میں آ گئی اب فاتح چھوڑیں گے یہ لوگوں کو خدر نہیں ہے سور فاتح کو ہے تو ایک مرتبہ حضرت عثمان حارونی اور سرکار غریب نواز جا رہے تھے اور دریہ آ گیا دجلہ پانی بھوت تھا نہ دریہ میں سے جا سکتے نہ کوئی کشتی تھی نہ پل تھا تو اب جائیں گے تو کیسا جائیں گے حضرت غریب نواز نے حضرت عثمان حارونی کو دیکھا کہ اب کیسا پارف کریں گے کشتی بھی نہیں ہے اور پل بھی نہیں ہے اور پھر جو ہے کوئی راستہ بھی نہیں ہے جانے کا کیسا جانا تو سرکار غریب نواز کو ان کے پیر و مرشید حضرت عثمان حارونی نے کہا مہین الدین آگ بن کرو یہ آج کل یہ نہیں کئی کھو بن کرنا آج کل کہ مہین 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 کھو بن کر رہا تھے تیرا آندے ہو جا تو ایسا بول جناب آج کل کہ یہ صح ہے آج کہ لوگا تو حضرت عثمان حارونی نے فرمایا مہین الدین آگ بن کرو سرکار غریب نواز نے آگ بن کی آپ نے حضرت خاجہ غریب خاجہ عثمان حارونی نے خاجہ مند دین چیزی غریب نواز سرکار کا ہاتھ پکڑا پھر کہا آنکھ کھولو تو دریہ کے اس پار ہے آپ نے پوچھا حضور یہ کیسا ہو گیا حضور یہ کیسا ہو گیا مہین الدین کچھ نہیں ہے پانچ مرتبہ میں سورہ فاتحہ پڑھا دریہ میں راستہ بن گیا بتا بھی دیا نسخہ وہ ہے وہ غریب حضرت عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مرتبہ آپ ایسی سفر کرتے تھے زیادہ ایک جگہ رکھے جہاں آتش کا دا تھا اور مجوسی لوگ بیٹھے ہوئے وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے آپ ایک مقام پہ پڑھاؤ ڈالے افطار کا وقت آیا اپنے مرید حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ سے کہا فقر الدین جاؤ کچھ افطار کی تیاری کرو حضور یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو جاؤ کچھ وہاں آگ جل رہی ہے آگ لاؤ انہوں سے لے کے آگ لاؤ اور چولا جواؤ تیاری کرو افطار کریں گے اپن تو جو ابو صاحب آپ کے مرید حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ وہ آتش پرستوں کے پاس گئے مجوسیوں کے پاس ان کا جو بڑا تھا بیٹھا ہوا ہے گود میں اس کے ساتھ سال کا بچہ ہے اور وہ ہے تو آپ نے جا کر حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ نے جا کے کہا تھوڑی ہمیں آگ دو تاکہ ہم کچھ افطار کا انتظام کر لیں انہوں نے کہا ہم آگ نہیں دیتے ہم آگ کو تو پوچھتے ہیں اور برسہ برس سے آگ جل رہی ہے ہم تم کو آگ دے دیں گے ہمارے کنے طریقہ نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے انہوں آنکے حضرت عثمان آنوری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور وہ تو آگ نہیں دیتے بتاؤ یہ یہ مخدر اہل سنت کا ہے حضرت عثمان آنوری رضی اللہ عنہ اچھلے جا کے اس بڑے جو ان کا بڑا تھا اس کو بولے کہ بھئے آگ دو انہوں بھلا نہیں تو کیوں انہیں دیتے نہیں ہم اس کی پوجہ کرتے تم اس کی پوجہ کرتے کیوں کرتے تو کیوں کہ آج اگر ہم مر جائیں گے تو آگ ہم کو جلائیں گے آگ نہیں جلانا بلکہ تو حضرت بولے آگ نہیں جلاتی ہاں تم اللہ کو مانو آگ کیسا جلاتی اللہ کے حکم کے بغیر آگ نہیں جلاتی ہرے کیا بات کر رہے آپ دیکھو جلاتی میں جلاتی حضرت عثمان نے انہوں نے بولے اچھا اللہ کو مانو یہ آگ کیا مانو آگ میں نہیں جلاتی انہوں نے کہا بولے ہاں آپ جاؤ آگ میں ہاتھ دالو دیکھیں گے اچھا ایسا اس کے گود میں سات سالہ بچہ تھا حضرت اس کو لیے سینے سے لگائے آگ میں چلے گئے چار گھنٹے رہے اور پوری بستی امڑ کے آگ گئی ایک فقیر آیا گد گئے آس ہو گئے ہمارے بچے کو لے کے چلے گا اب کیا عالم ہوں گا خاک ہو جائے گا پوری بستی پورے اطراف کے لوگ چار گھنٹے بزو اطراف کے لوگ جمع ہو گئے آخر یہ کیا معاملہ ہے یہ کون فقیر آگیا ہماری بستی میں یہ کر رہا ہے ہمارے بچے کو ختم کر دیا چار گھنٹے کے بعد آپ اس منان سے نکلے آگ کا اثر تو ہونا دھوما تک نہیں ہے یہ بتایا موجیدہ ابراہیمی ہے تمہاری جماعت میں کسی میں دائم یا سنیا ٹھیلے بنے گے بات آ کر رہے یارو ہماری بات تُن کے بھی وہاہبیوں سے ملتے ہیں شرم کرو یار شرم کرو تمہارے بات اتنے دلائل ہیں اور بچے سے جب ان لوگوں نے پوچھا آگ میں کیا تھا ہمارے آگ کا تھی وہاں تو باغ تھا ہمارے تو پھول تھے ہمارے تو برگو بار تھا ہمارے آگ ہی نہیں تھے یہ دیکھنا تھا کہ پوری بستی خدموں پہ گری مسلمان ہو گئی ان کا بڑا بھی مسلمان ہو گیا تو حضرت عثمان حارونی نے وہ جو ان کا بڑا تھا اس کا نام عبداللہ رکھا اور وہ بچے کے نام ابراہیم رکھا اس طرح حضرت عثمان حارونی کے بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں اور چونکہ وقت ہو چکا ہے حضرت عثمان حارونی کا مشہور کلام ہے فارسی میں میرے یاد طبیہ چاری تھی کہ الحمدللہ سنی حضرات آتے ہیں تو حضرت کی جو ان کیفیت والی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو چونکہ اب میں اگر وہ شروع کرا تو تقریباً آدھا گھنٹہ تو میں اس کو فارسی میں کلام میں میں لائیا تھا کہ حضرت عثمان حارونی کے کلام کو آپ کے سامنے سنا کر آپ کو بھی بتاؤں کہ ہمارے بدلوں کا مخام و مرتبہ کیا ہے لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے آئندہ انشاءاللہ حضرت عثمان حارونی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ کلام جو میں اس کا ایک مطلع پڑھ دیتا ہوں اس کو کافی سمجھانا پڑتا ہے کہ حضرت کا کہ آپ سنے ہوں گے خوالیوں میں نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار میرخسم مگر ناظم پہ ہی ذوخے کے پیشے یار میرخسم اس کی جو میں اشار لایا تھا انشاءاللہ اس کے مانا اور اس کی تھوڑی تشریح آئندہ اتوار کروں گا آپ حضرت پابندی کے ساتھ آئندہ اتوار وقت پہ آ جائیے اور پھر آئندہ اتوار انشاءاللہ عید ملاب کا بھی پروگرام رہے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت سے شیر خرمہ بھی پیش کیا جائے گا تو میں اپنے جتنے بھی احباب ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ آئندہ اتوار آپ تشریف لائیں اور میں انشاءاللہ یہ کلام کی بھی تشریح اور معنی بیان کروں گا عید ملاب کا جلسہ بھی ہوگا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ حضرت عثمان حارونی جو ہمارے محسن ہیں انہوں نے خاجہ کو ہمارے لئے بھیجائے ان کا ہم ذکر کریں اللہ حضرت عثمان حارونی کے صدقے میں ان کے ملید حضرت خاجہ غریب نواز کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے آخری بات ارث کروں گا کہ حضرت کا مزار مکہ مکرامہ میں آپ نے دو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ میری تدفیر مکہ میں کر تو آپ مکہ میں ہی وصال فرمائے مکہ میں آپ کی درگاہ ہے کہا جاتا ہے کہ شریف حسین جو ترکیوں کا بادشاہ تھا اس کے محل میں آج بھی درگاہ موجود ہے اور آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ دیکھیں آپ ہزاروں سال پہلے آپ نے یہ اللہ سے دعا کی اللہ میری خبر کو مکہ میں بنا اور اس کو اس کو آباد توڑ ہم تو آج ساری جنت المالہ میں توڑ دی گئی اور حضرت کی مزار آج بھی محل میں موجود ہے تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا تھا ایسے زنیل لوگ آنے والے ہیں یہ یہودیاں سعودیاں اور دوسری دعا کی تھی کہ مولا محین الدین میرا بیٹا بیٹا بہتتے تھے محین الدین میرا بیٹا میری بہت خدمت کرا سفر حضر ہرمیشہ تھا مجھے چھوڑا نہیں مولا اس کو تو ایسی ولایت دے کہ کسی کو نہ دیا ہوگا ایسی ولایت اللہ نے دونوں دعائے خبول کی آج تاج داریک ہندوستان ہے حضرت خواجہ غریب رواب ان کی دعا تو یہ حضرت عثمان حارونی کا فائض ہے جو ہم کو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں مر رہا ہے اللہ ضرور ہماری اس باتوں کو خبول فراما کیونکہ ہم نے اس کے محبوب بندے کا ذکر کیا ہے اللہ ہم کو بھی اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے ان کی نزبت کو ہمارے جوڑے اور کبھی بھی ہم اولیاء اللہ کو نہ بھولیں اور ان کے دشمنوں سے مخابلہ کریں اور ان کو شکیش دینے کی کوشش کریں اللہ ہماری جلسے کو خبول فرمائے کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم